بیہار کی جمعوی سیٹ پر کلمدان ہونا ہے لیکن اس سے پہلے ایک مدہ یہاں پر کافی سرکھیوں میں ہیں دراصل سولہ اپریل کو تجسوی آدو کی جبوئی میں جنزبہ ہوئی تھی جس میں جو کراؤڈ ہے وہاں پر کسی نے چڑاک پاسوان کی ماتا جی کے اوپر ایک ابھدر ٹپڑی کی اور اس ٹپڑی کے بعد پورے بیہار کی سیاسی گلیاروں میں جو ہے وہ اٹھا پٹک مچی ہوئی ہے جمعوی سے انڈی اے کے جو امیدوار ہیں اور چڑاک پاسوان کے جی جا ارون بھارتی ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لئے موجود ہیں ارون جی سولہ اپریل وہ تاریخ تھی جب تجسوی آدو جمعوی آئے تھے اپنے جو پرتیاشن ہیں ارشنا رویداس ان کا پرچار کرنے کے لئے لیکن اس جن سبھا میں جو ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہا ہے جس میں چڑاک پاسوان کی ماتا جی کے بارے میں ابھدر ٹپڑی کر کی جا رہی ہے آپ کی ساس ہیں وہ کیسے رییکشن آپ نے جب وہ ویڈیو دیکھا کیا ذہن میں آیا دیکھئے ہم لوگ بہت آہت ہے اس بات سے کہ تجسوی جی کے منج پہ جہاں پہ مہلہ پرتیاشی خود موجود ہیں ان کے ورشت نیتاگن موجود ہیں ان کے چکائی کے صبح میں ان کے کسی ورکر نے یہ ہماکت کی انہوں نے بڑی ابھدر ٹپڑی کی ابھدر گالیاں دی میری ساسو ماں کو اور مہلہ پرتیاشی جو اس وقت ہم منج پہ موجود تھی تجسوی جی جو خود منج پہ موجود تھے انہوں نے اس کو روکنی کی کوشش نہیں کی ان کی ماتا رابڑی جی ہے میری بھی ماتا ہے ان کے پتا ان کا پورا پریوار کا ہمیشہ ہم لوگوں نے سممان کیا ہے اپنے ماں کی طرح اپنے بہنوں کی طرح اپنے پتا کی طرح ہم ان سے یہ بھی اپیکشا کرتے ہیں کہ ایسی کوئی اگر گھٹنا ہمارے سامنے ہوتی ہمارے کسی ورکر نے ایسا کیا ہوتا تو ہم ترنت اسے پارٹی سے نکال دیتے اسے چپ کرا کر کے پارٹی سے نکال دیتے کیونکہ ہمارے ورکر بہت ڈسپلن ہے اور ہم لوگ ایسی کوئی بھی چیز کو برداشت نہیں کرتے ہیں لیکن جس طرح سے تجسوی جی اب اس کی صفائی دے رہے ہیں اس کے بارے میں ایسی نرگل باتیں کر رہے ہیں جو کہیں سے بھی یہ ترک سنگت نہیں ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کو روز دن بھر گالیاں ملتی رہتی ہیں ہر جگہ سے گالیاں ملتی رہتی ہیں دیکھئے وہ منچ وہ صبح تجسوی جی کیا تھا محلہ پرتیاشی ارچنا رویداز جی کیا تھا اور یہ اپیکشہ ہوتی ہے ایک بڑے نتاؤں سے ایک بڑے پرتیاشی سے کہ وہ بھاشا کی مریادہ کو ہمیشہ برقرار رکھیں گے منچ سے اگر کسی نے ان کے کسی کارک کرتا نے بھی اگر اس طرح کے ٹپڑنی کی ہے یہ ہم لوگ کے لئے بہت آہد کرتا ہے اور جہدہ آہد کی بات یہ ہے کہ وہ سیدھے میری شاسوں ماں کو بول رہے تھے ان کے جو ورکر ہیں ابحضر گالیاں دی جاری تھی لیکن محلہ پرتیاشی ارچنا رویداز جی وہاں پہ ان کی موک سہمتی تھی اور کہیں سے بھی انہوں نے اس کو روکنے کا پریاس نہیں کیا اس کو بند کرانے کا پریاس نہیں کیا ان سبھی کی اس میں موک سہمتی تھی جس کارے سے ان کے ورکر جو ہیں اور بڑ چڑھ کے گالیاں دے رہے تھے یہ ہم لوگوں کے لئے بہت آہد کی بات اس ویڈیو میں جو پڑی کرنے سے پہلے ایک نام لیا جا رہا ہے ویجے یادو کا نام لیا جا رہا ہے یہ کون ہیں وہ منچ پہ موجود تھے مجھے جہاں تک جانکاری ہے وہ بھی منچ پہ موجود تھے وہ جے پرکاش نرائن جی کے بھائی ہیں ان کا بھی منچ پہ موجود ہونا بڑے نیتہ رہے ہیں بھارہ سرکار میں منتری رہے ہیں ان سے بھی ان کے بھی آچرن سے ہمیں یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اپنے ورکر کو روکتے ایسی عبد ٹپنیاں کرنے سے روکتے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا ان کو اکسایا جا رہا ہے اور یہ دیکھیں راجیتیک پرتیدند ہوتا ہو سکتی ہے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے ویچار میں مطبید ہو سکتے ہیں لیکن پریوار کا اور ویکتیگھر جو سپیس ہوتا ہے اس کا ہمیشہ عجت کیا جاتا ہے ہم لوگ راجیتی کے کسی بھی پرتیدندہ میں کبھی بھی کسی کے پریوار تک کوئی ٹپنی نہیں کرتے ہیں ایسے میں ان کی یہ مہیلہ پرتیاشی اور خود جسوی جی کے منج سے ایسی بات ہونا بہت دربھاگ پرن ہے اور ہم لوگوں کے لیے بہت آت بھری چیز ہے میں نے ہم نے جو پرتیاشی اجناد رویدہ سے ہم نے ان سے بھی بات کری ان کا کہنا ہے کہ سبح میں چکی بھیڑ بہت زیادہ تھی اس میں کون آ رہا ہے کیا بول رہا ہے شور اتنا زیادہ تھا کہ منج تک وہاں آواز ہی نہیں گئی ہم لوگوں کے کانوں تک آواز ہی نہیں پہنچی کہ کون کیا کہہ رہا ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا لیکن جو ویروتھی پارٹی کے لوگ ہیں یعنی آپ کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ریلز وائرل کی جاتی ہے ان کے بارے میں اوچھی ٹپڑیاں کی جاتی ہیں تب تو چراغ پاسمان یا آپ کہہ لے آپ کی پارٹی کا جو مکھ ہے وہ بند رہتا ہے دیکھیں یہ سبح جو تھی وہ محلہ پرتیاشی اچنا جی کی تھی تیجسوی آدب جی کی تھی منچ ہو یا ان کا ورکر ہو یا ان کے شروطہ ہو سب انہی کے ہوتے ہیں ایسے میں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے ابحضر ویوہار اور ابحضر ٹپڑیاں نہ ہو ہم لوگوں نے ہمارے نیتا نے ہم لوگوں نے کبھی بھی ان کے جو ریلز جو رہے ہیں ہم نے کبھی بھی ان کی جو ویکتگت سپیس پہ ہے اس پہ کبھی ہم نے اٹیک نہیں کیا ہے ان کے کسی بھی ریل پہ کبھی کوئی ٹپڑنی نہیں کی ہے ہم نے یہ پتا ہے کہ ہماری جو راجتی ان سے میری راجتک لڑائی ہے لیکن ان کے ویکتگت سپیس میں وہ اپنے پرائیویٹ ٹائم میں کیا کرتے ہیں اسے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ تو اسی چیز کا پریچائک ہو رہا ہے کہ جس طرح سے 1995 میں جس وقت راجت کی سرکار تھی کس طرح سے محلاؤں کا اپمان ہوتا تھا چاہے وہ چمپا بسواز جی کا ہو اس میں شلپی گاؤتم کانٹ جو ہوئے تھے جہاں کے سارے ان کا نیتا انوالٹ تھے یہ اسی طرح کا راج کیا آج لانا چاہ رہے ہیں جمعوی میں جو چیز ختم ہو چکی کیا اسی راج چیز کو یہ سراسر گلت ہے اور محلہ پرتیاشی کو خاص کر کے میری ساسو ما یہاں جمعوی کی بیٹی بولتی ہے جمعوی کی بیٹیوں کو ساسو ما کیا آپ بات کر رہے ہیں اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد کیا آپ نے ساسو ما سے آپ کی بات ہوئی کیا ان کو پتا ہے کہ ان کے بارے میں اس طریقے کی دیکھیں میں نے ان سے بات نہیں کی ہے اور میرا یہ بتانا ان کو کس کہیں سے بھی اچھیت نہیں رہے گا کیونکہ کوئی اچھی بات تو ہوئی نہیں تھی تو اس بارے میں ان کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے جو سے پریوار کو دور ہی رکھا جائے تو بہتر ہوگا میں اپنی بات کہلوں کہ اگر ارچنا رویداز جی جو خود یہاں کی بیٹی ہیں اگر یہاں کی میری ساس کی یہاں کی بیٹیوں کی یہاں کے ماتاؤں کی اور بہنوں کی بارے میں ابحد ٹپنیوں پہ جب خود وہ اپنے ورکروں کو نہیں روک سکتی ہیں تو یہاں وہ کس بھی کاس کو لانا چاہتی ہیں جنتہ کو خود سمجھ میں آ جائے گا ایسی ابحد ٹپنیاں اگر ان کے سامنے ہو رہی ہیں اور وہ روک نہیں رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں پہ جنگل راج کا دوبارہ وکاس کرنا چاہتی ہیں اور یہ ہم لوگوں کے لئے بہت ہی آہت کاری بات ہوگی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہی نہیں ان کا تو صاف طور پر کہنا ہے کہ شور زیادہ تھا اس لئے ہمارے کانوں تک آوازی نہیں گئی اگر انہوں نے برقاعدہ نندہ بھی کی یا ابھی پینیوز کا کیمرے پہ انہوں نے اس پورے بیان کی نندہ کی دیکھیں منچ ان کا تھا سبح ان کی تھی اور ایسا نہیں ہوتا ہے بہت بار جو ورکر ہوتے ہیں منچ پہ نتاؤ کو سمبودھیت بھی کرتے ہیں بگر مائک کے لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں کئی بار منچ ہونے کے قارن ون ٹو ور انٹریکشن جو ہوتا ہے جو کلوز بلکل منچ کے ساتھ میں جو کھڑے ان کے ورکر ہیں وہ لوگ بول رہے ہیں تو ایسا کہنا کہ ہمیں سنائی نہیں دیا یہ سراسر گلت ہے اس میں ان سب ہی نتاؤں کی محلہ پرچاشی کی موک سہمتی رہی ہے کہ کسی طرح سے چراغ پاسوان جی کے پریوار کو میرے پریوار کو ابھد ٹپنیاں کی جائیں تاکہ ہمیں وہ بنام کر سکیں بیجت کر سکیں اور جو جمعی کی جنتہ ہے اس کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کی یہاں کی بیٹیوں ماتاؤں اور بہنوں کی عجت کی رکشا کیسے کر پائیں گے کیا چناؤ آیوگ جائیں گے آپ لوگ کیا شکایت درج کرائیں گے اس پورے معاملے کو لے گا جی ہاں بلکل ہم لوگ چناؤ آیوگ جائیں گے دیر کیوں ہو رہی ہے دیر نہیں ہو رہی ہے ہماری طرف سے جو پرتینی دھی ہیں ہمارے پارٹی کے وہ لوگ چناؤ اس کی تیاری کر رہے ہیں اس میں چناؤ آیوگ جانے کے پوری تیاری ہو رہی ہے اور اس کو ترنت ہماری طرف سے شکایت چناؤ آیوگ میں درج کرائی جائیں گے کیا مانگ ہے اب آپ لوگوں دیکھیں اس معاملے پہ تجسوی پرساد جی کو سامنے آ کر کے معافی مانگنی چاہیے اپنے کارکرطاو کیلئے اس کرت کے لئے ان کو ذمہ داری لینے چاہیے محلہ پرتیاشی کو بھی آگے آ کر کے اس کی ذمہ داری لینے چاہیے اس پہ معافی مانگنا چاہیے میری ساسو ماں سے بھی معافی مانگنی چاہیے اور جمعی جو یہ لوگ صبح کی بیٹیوں سے بھی ماتاو سے بہنوں سے بھی معافی مانگنی چاہیے کہ اس طرح کے کرت اگر ان کی پارٹی میں کسی نے کیا ہے تو اس کے لئے وہ سہم خود ذمہ دار ہیں آخری سوال ہے کہ چناؤ کے آخری شنوں میں اس طریقے کا مددہ آپ لوگوں کے ہاتھ لگنا تو کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا ایج مل گیا آپ لوگوں کو اس کو آپ بھنا سکتے ہیں دیکھیں یہ ہمارا پاریوارک مددہ یا راجتک مددہ نہیں ہے اور اس پہ کوئی بھنانے کی کوئی ایج والی بات بالکل نہیں ہے اگر ہمارے پاریوار کو کوئی گالی دے رہا ہے تو یہ کہیں سے ہمارے لئے کوئی ایج نہیں ہے یہ ہمارے لئے بہت آہد کی بات ہے یہ بہت درباہ کے پرن بات ہے اور ایسے میں جو ذمہ دار ہیں ان کو اس چیز کے لئے معافی مانگنی چاہیے میرے آدم سمان کی رکشہ کرنا میرے گھر کے پاریوار کے آدم سمان کی رکشہ کرنا تجسوی جی کا بھی دھرم ہے اور مہلہ پرتیاشی ہیں ان کا بھی دھرم ہے تو کہیں سے ایج والی بات نہیں ہے اس کرت کے لئے ان کے ورکر کے اس کرت کے لئے ان کو معافی مانگنی چاہیے آگیا کر کے شکریہ بات کرنے کے لئے یہ ہیں ارون بھارتی جن کا صاف طور پر کہنا ہے کہ تجسوی آدو کو خود سامنے آ کر کے معافی مانگنی چاہیے کیونکہ چراغ پاسوان نے انہیں اپنے پریوار کا سجد سے بتایا ہے یہاں تک کہ چھوٹا بھائی بتایا ہے تو اگر منچ سے چراغ پاسوان کے پریوار کے بارے میں مہلاؤں کے بارے میں اگر اس طریقے کی بات ہوئی ہے تو تجسوی آدو کو خود آ کر کے اس پورے معاملے پر معافی مانگنی چاہیے کیامرہ پرسن شیلیش سنگھ کے ساتھ احمد بلال ای بی بی نیوز جموی بیار